کہ آپ نے اگر بیعت کرنی ہے تو کس کے ہاتھ پہ کرنی چاہیے آپ نے اگر جنت کا راستہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو جنت کا راہی ہو تو اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قوم اگر پانچ مرلے کا پلات خریدنے نکلے تو ایک اس لاکھوں کے مجمع میں ایک بندہ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ میں اسٹیٹ ایجنڈ کی پہلی دکان پر گیا تھا اور وہیں ڈھیر ہو گیا تھا پچیس دکانوں پر جاتے ہیں قیمت معلوم کرتے ہیں کہ اس پر نفع ملے گا یا نہیں ملے گا فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا تو تم پانچ مرلے کا پلات خریدو تو پچیس ماہرین سے پوچھو اور جنت میں محل خریدو تو کسی سے نہ پوچھو کیا تمہارے نزدیک جنت کے محل کی قیمت پانچ مرلے کے پلات کے برابر بھی نہیں ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان اجتماعات میں اس مخلوق کی آنکھیں کھولنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے یہ ہر چوراہے پر لٹ جاتے ہیں یہ ہر جگہ بہت اور بھڑک جاتے ہیں تو ان کی فکر کو درست کرنا صحیح سمت میں ڈالنا یہ ان مشایخ اور علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ بتانا کہ شیخ طریقت کس کو مانا جائے یہ بتانا کہ شیخ طریقت کون ہونا چاہیے تو اس کا میار بھی کسی سے پوچھا جائے صحیح عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ کہ اس کو اپنے عقائد کے دلائل بھی معلوم ہیں یا نہیں اگر یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہ دیکھو کہ وہ اپنے علم کے تقاضے پر عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ دعوت تو دیتا ہے لیکن اس کا اپنا ظاہر اس دعوت کے مطابق ہے یا نہیں اگر اس میں بھی پاس ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ نسبت متصل ہے یا نہیں تو امام علیہ السن نے فرمایا کہ یہ چار شرطیں جہاں پائی جائیں ان کو شیخ طریقت مانو ان کو فیر مانو ان کے ہاتھ پر بیعت کرو ہر لٹیرے کے ہاتھ پر لٹ مت جایا کرو یہ دین اتنا سستہ نہیں ہے یہ ایمان اتنا سستہ نہیں ہے اتنا بے قدر و بے قیمت نہیں ہے اور یہ راستہ کس نے بتانا ہے ان علماء نے بتانا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق پر اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت کو قائم کیا ہے یا نہیں کیا اور اگر یہ اپنے فرائض کو ادا کریں تو مجھے امید ہے کہ پھر ان بھیڑوں کو کوئی شکار نہیں کر سکے گا لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے اہل سنت کے وسائل کہاں جا رہے ہیں آخر اگر یہ پیر درجنوں اور بیسیوں مدارش قائم کر سکتا ہے کر سکتے ہیں اگر یہ آستانہ بیسیوں جامعات قائم کر سکتا ہے ملک کے اندر ملک سے باہر ان سے متعلقین وہ بھی کریں گے کیوں کہ وہ اپنے شیخ کے طریقے کو جان رہے ہیں اپنے شیخ کے عمل کو دیکھتے ہیں تو پھر لوگوں کو بتاؤ کہ تمہیں اگر طریقت کے راستے پر چلنا ہے تو کہاں جانا چاہیے کس کے پیش جانا چاہیے پھر امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان علماء کو تو طریقت کا پتا نہیں ہے تو امام اہل سنت لکھا کہ شریعت اصل ہے اور طریقت فرہ شریعت ممبا ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریہ طریقت کی شریعت سے جدائی محال ہے شریعتی اصل کار ہے شریعتی محق و میار ہے اور اس سے ہٹ کر جو راہ پنائے وہ زندقہ ہے فریب ہے اور فراڈ ہے موسیقی موسیقی